اسلام علیکم آج کی سیڑے میں ہم بات کریں گے موو ایکس ٹیبلیٹ کے بارے میں موو ایکس ایک مسل ریلکسن ڈرگ ہے اس میں ایکٹیو انگریڈینٹ تیزانی دین ہوتا ہے اور تیزانی دین نائنٹین نائنٹین سکس سے اس کو یوس کیا جا رہا ہے میڈیسن کو استعمال کیا جا رہا ہے اور جو سب سے پہلا برینڈ استعمال کیا گیا وہ زیناف لیکس تھا اگر ہم بات کریں موو ایکس ٹیبلیٹ کے انڈیکیشنز اس کے یوزز اس کے استعمال کے بارے میں تو موو ایکس ٹیبلیٹ ایک انسٹنٹ پین ریلیور ہے جو کہ مسل پین ریلیور ہے یعنی یہ پتھوں پہ کام کرتی ہے جسم میں پتھوں میں درد ہو یا کھچاؤ وزن اٹھانے سے کھچ پڑ جائے یا اٹھنے یا بیٹھنے سے اچانک درد نکلائے اور پتھے کھچ جائیں اور درد بھی ایسا کہ وہ ہلانے چلانے سے مزید درد کی شدت میں اضافہ ہو جائے تو اس کنڈیشن میں موو ایکس ٹیبلیٹ جادوی اثر رکھتی ہے جو کہ فوری طور پر آرام دیتی ہے پتھوں کو نرم کرتی ہے اور وہ شخص چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جن افراد کی کمر میں شدید درد رہتا ہے گردن میں کھچاؤ یا اکڑاؤ کی وجہ سے ایک طرف سے گردن اگر دوسری طرف کی جائے تو گھومانے سے شدید درد کی لہریں اٹھتی ہیں تو ان افراد میں بھی گردن کے پتھوں کو نرم کرنے کے لیے کمر کے پتھوں کو کھچاؤ یا درد کو ختم کرنے کے لیے موو ایکس ٹیبلیٹ کا استعمال بہت زیادہ فائدہ مند ہے اس کے علاوہ جن افراد کے پاؤں میں اچانک سے اگر موچ آ جائے موچ آنے کی وجہ سے پتھوں میں کھچاؤ ہو جائے درد ہو اور پاؤں میں سوجن ہو تو اس صورت میں بھی موو ایکس ٹیبلیٹ کا استعمال انسٹنٹ ریلیف فراہم کرتا ہے یعنی یہ ٹیبلیٹ فوری طور پر درد کو ختم کرتی ہے موو ایکس ٹیبلیٹ کا استعمال سپورٹس انجریز میں یا سپائنل کارڈ انجریز میں یا اسکلیرسیس کے پیشنٹ میں بھی بہت زیادہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ موو ایکس ٹیبلیٹ کا استعمال شائٹی کا پین میں بہت زیادہ اس ٹیبلیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے شائٹی کا پین میں کیا ہوتا ہے کہ کمر کے پچھلے اسے سے درد نکل کے ٹانگ کے پچھلے عصے سے ہوتے ہوئے دکھنوں تک جاتا ہے جو کہ انتہائی شدید ہوتا ہے اور کچھ پیشنٹ میں یہ درد ناقابل برداشت ہوتا ہے تو شیٹی کا پین کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے اس پین کو ختم کرنے کے لیے اس درد کو ختم کرنے کے لیے موویکس ٹیبلٹ کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ یہ ٹیبلٹ صبح شام استعمال کی جا سکتی ہے اور جن پیشنٹس میں درد کی کیفیت بہت زیادہ ہوتی ہے ان پیشنٹس میں موویکس ٹیبلٹ 4 ایم جی کی ایک ٹیبلٹ صبح اور ایک ٹیبلٹ شام دی جاتی ہے تاکہ درد کو مکمل طور پر کنٹرول کیا جا سکے اگر ہم بات کریں موویکس ٹیبلٹ کے موڈ آف ایکشن کے بارے میں یعنی یہ جسم میں ہماری کیسے کام کرتی ہے تو موویکس ٹیبلٹ ہماری باڈی میں جو نرو امپلسز ہوتی ہیں ان نرو امپلسز کو بلاگ کر دیتی ہے جس سے جو درد کی لہریں اٹھ رہی ہوتی ہیں دماغ تک بلکل بھی محسوس نہیں ہوتا اگر ہم بات کریں موویکس ٹیبلٹ کے ڈوز ایج کے بارے میں کہ اس موویکس ٹیبلٹ کا ڈوز کیا لینا چاہیے اور اس کو کتنے عرصے تک استعمال کرنا چاہیے تو پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ موویکس ٹیبلٹ دو سٹرنٹ میں مارکیٹ میں اویلیبل ہے 2 ایم جی کی جو کہ گرین کلر کی ڈبی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو اس کا بلشٹر ہوتا ہے وہ گرین کلر کا اور ٹیبلٹ وائٹ کلر کی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو 4 ایم جی کی ٹیبلٹ ہوتی ہے وہ پنگ کلر کی ہوتی ہے اور اس کی ڈبی بھی پنگ کلر کی ہوتی ہے تو دو سٹرنٹ میں یعنی 2 ایم جی اور 4 ایم جی کی سٹرنٹ میں مارکیٹ میں اویلیبل ہے اس کا جو انیشل ریکمنڈی ڈوز ہوتا ہے وہ 2 ایم جی ایم بی ڈی یا ٹی ڈی ایس یعنی کہ جو 2 ایم جی کی ٹیبلٹ ہے وہ یا تو دن میں دو بار استعمال کی جا سکتی ہے یا تین بار یہ depend کرتا ہے پیشن کی condition پر اور درد کی صورتحال پر کہ درد کی condition کتنی ہے اگر درد بہت زیادہ ہوگا تو اس کو دن میں چار بار بھی استعمال کروائی جا سکتی ہے لیکن زیادہ تر اس کو تین بار استعمال کروائیتے ہیں اور اس کا dose depend کرتا ہے پیشن کی condition پر اور pain response پر اور اس کے treatment پر اگر درد بہت زیادہ ہو شدت سے ہو تو 4MG کی tablet دن میں دو بار بھی دی جا سکتی ہے اور دن میں تین بار بھی استعمال کی جا سکتی ہے اور اس ٹیبلٹ کو لینے کا طریقہ یہ ہے کہ اس ٹیبلٹ کو پانی کے ساتھ آپ لے سکتے ہیں اور ایمٹی سٹمک یا تو آپ خالی پیٹ لے سکتے ہیں یا آپ خانہ کھانے کے بعد لے سکتے ہیں لیکن بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو خالی پیٹ استعمال کریں تاکہ یہ پھوری طور پر اثر کرے اور خالی پیٹ یہ زیادہ اثر کرتی ہے اور جن پیشنٹس میں جن افراد میں اگر ایمٹی سٹمک خالی پیٹ لینے سے پیٹ میں بلوٹنگ ہو یا اسٹمک کریمس پڑتے ہو یعنی میدے میں درد ہوتا ہو تو ان افراد کو ہمیشہ کھانا کھانے کے بعد یہ میڈیسن لینی چاہیے موویکس ٹیبلٹ اکیوٹ انجریز میں 5-7 ڈیز یا 10-14 ڈیز تک استعمال کروائی جاتی ہے اس کے علاوہ جو لانگ ٹام پیشنٹس ہوتے ہیں جیسے سپورٹس انجریز یا سپائنل کارڈ انجری یا سکلورسز کے پیشنٹ تو ان پیشنٹس میں لمبے عرصے تک استعمال کروائی جا سکتی ہے موویکس ٹیبلٹ مرد و خواتین دونوں میں استعمال کی جا سکتی ہے لیکن پریگننسی کے دوران اس ٹیبلٹ کا استعمال بہت احتیاط سے کرنا چاہیے موویکس ٹیبلٹ کی جو ڈرگ کٹیگری ہے وہ سی کٹیگری ہے اور سی کٹیگری کو تب ہی استعمال کروائی جاتا ہے جب ریکس ٹو بینوفیٹ ریشیو دیکھنے ہوں یعنی پریگننسی میں اس کا استعمال تب ہی کروایا جائے جب یہ بہت زیادہ ضروری ہو ادروائز اس میڈیسن کو آوائیڈ کیا جائے اس میڈیسن کو پریگننسی میں استعمال نہیں کرنا چاہیے اگر ہم بات کریں موویکس ٹیبلٹ کے سائیڈ فیکٹس کے بارے میں تو موویکس ٹیبلٹ کے استعمال سے کچھ پیشنٹس میں ڈرائے ماؤت یعنی مو خوشک ہونے کی شکایت ہو سکتی ہے کچھ پیشنٹس میں انگزائیٹی ہو سکتی ہے سٹریس ہو سکتا ہے اور انسومنیا یعنی نیند نہ آنے کی شکایت بھی ہو سکتی ہے اور نمنس یعنی جسم میں سوئیاں سی چوبنے کی ہونے کی شکایت بھی ہو سکتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں موویکس ٹیبلٹ کی پرائز کے بارے میں تو موویکس ٹیبلٹ جو 2 ایم جی کی ہے یہ 2 ایم جی کی ڈبی میں 20 گولیاں ہوتی ہیں اور یہ 460 روپیز کی ہے اور یہ ایک ٹیبلٹ 23 روپیز کی ہے اور اگر ہم بات کریں موویکس ٹیبلٹ کی 4 ایم جی کی پرائز کے بارے میں تو موویکس 4 ایم جی کی ڈبی میں 10 ٹیبلٹ ہوتی ہیں اور یہ 315 روپے کی ایک ڈبی ہے 315 روپیز کی اور اگر ہم ایک ٹیبلٹ کی بات کریں تو 32 روپیز یعنی 32 روپے کی ایک ٹیبلٹ ہے جو کہ یہ ٹیبلٹ آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور یا فارمیسی سے بہ آسانی مل جاتی ہے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اگر آپ مزید ایسی ہیل سے ریلیٹڈ میڈیکل انفارمیشن دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے اس یوٹیوب چینل میڈی ایلتھ انٹرپرائزز کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن آن کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں